السلام علیکم آج میں بنائی ہوں چکن شاورما اور شاورما سوس آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنائیں اس کے بعد آپ باہر کا شاورما کھانا بھول جائیں گے اس کے لئے یہ میں پانچ سو گرام چکن بریسٹ لی ہوں جسے میں اچھے سے واش کر لی ہوں اور اسے میں اس طرح سے کٹس بیچ بیچ میں لگا لی ہوں تاکہ اس کے اندر سارا فلیور جا سکے یہ دیکھیں دونوں میں اور اس کے اندر میں ایک ٹی بلی سپون جنجر گارلی کا پیسٹ ڈالی ہوں ہاف کپ میں دہی ڈال دی ہوں ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاوڑر ڈال دی ہوں ون فورت ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڑر ڈال دی ہوں اور ایک ٹی سپون کشمی دی لالو مرچ ڈال دی ہوں ایک ٹی سپون گرام مسالہ پاوڑر ڈال دی ہوں اور ایک ٹی بلی سپون یہ میں نیمبو کا رسٹ ڈال دی ہوں اور ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دی ہوں اور ون فورتھ ٹی سپون زیرا پاورڈ ڈال دی ہوں اور تین ٹیبل سپون میں اس کے اندر تیل ڈال دی ہوں اور اسے میں اچھے سے مکس کر کے اور دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے ڈال دوں اگر ٹائم ہے تو اوور نائٹ کے لیے ڈال دیں یہ میں دو کپ میدہ لے لی ہوں اور اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون یہ میں نمک لے لی ہوں اور ایک ٹی سپون جتنا میں چینی لے لی ہوں اور اسے میں ایک سوفٹ سا دور تیار کر لیتی ہوں اسے میں دس منٹ کے لیے ریشٹ پر ڈال دوں گے یہ میں ہاف کپ میونیز لی ہوں ات جار کے اندر میں یہ میونیز ڈال دیتی ہوں ون فورتھ کپ میں دہی لے لی ہوں شاورما سوس کے لیے اور پانچ لحسن کی کلی لے لی ہوں ہاف ٹی سپون مکسٹ ہرپس لے لی ہوں ون فورتھ ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر لے لی ہوں اور تین ٹی سپون جتنا میں تیل لے لی ہوں اور ہاف ٹی سپون میں نمک لے لی ہوں اس سب کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں یہ میں پان لے لی ہوں پان گرم ہو گیا ہے اور جو مرینیڈ کی تھی چکین وہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اور اسے میں ڈھک کر کے تین سے چار منٹ تک میں کوک کر لوں گی میڈیوم فلیم پہ یہ چار منٹ ہو گیا ہے اور اب میں اسے پلٹ کر کے تین سے چار منٹ دوسرے سائیڈ بھی میں کوک کر لوں گی تاکہ چکین مجھے ابھی گلانا ہے چکین بس گل جائے دوسرے سائیڈ بھی میں چار منٹ نہیں اب بس تین منٹ ہی کوک کرے چکین میرا کوک ہو گیا ہے اور اب میں اس سے ہائی فلیم پہ اس کا جتنا ہی پانی ہے اسے میں سکھا لیتی ہوں دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے میں سکھا لی ہوں میں ایک جالی لے لی ہوں اور اس کے اوپر یہ میں چکین ڈال دیتی ہوں اور اسے میں اچھے سے ہائی فلیم پہ اسے جب تک اس کے اندرے اسٹین نہ جائے اچھی طرح سے تب تک میں اسے جالی پر سکھ لوں گے چکین کو چاروں سائیڈ سے گھما گھما کھے بہت اچھی طرح سے آپ سکھ لیں دونوں سائیڈ سے اس میں کچھ بھی لگانی کی زوت نہیں ہے تیل ویل کچھ نہیں بس آپ ڈائیڈیکٹ اسی طرح سے سکھ لیں ایک سائیڈ سے سکھ گیا اور اب میں اسے پلٹ لیتی دوسرے سائیڈ سے بھی سکھ لیتی اسی طرح سے آپ سکھ لیں یہ اچھے طرح سے سکھ گیا ہے اور اب میں اسے دو فوق کی مدد سے اس کا جتنا ویریشہ ریشہ چکین کا میں نکال دوں گے جتنا تک آپ کو پوسیبل ہو اتنا زیادہ آپ اسے الگ الگ کر لیں سارا ریشہ الگ کر لیں اچھی طرح سے میں اس کا سارا ریشہ الگ کر لیتی ہوں یہ میرا آنٹا بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے اور اب میں چھوٹی سی لوئی لیتی ہوں اور اسے بلکل پتلا بیل لوں گی کیونکہ مجھے اس کا رومالی روٹی بنانا ہے بلکل پتلا بیل لیں بلکل اتنا تک پوسیبل ہو اتنا پتلا بیل لیں دیکھیں یہ میں بلکل پتلا بیل لیں اور میں توا کے اوپر نمک اور پانی کا چھرکاؤ کرتی تھی اور توا زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہی اور میں اسے سیکھ لوں گے اسی طرح سے آپ ساری رومالی روٹی بنا لیں یہ میں چکن لے لی اور اسے میں ایک باول میں ڈال دی ہوں اور جو میں شاورما سوس بنائی تھی وہ میں اس کے اندر تین ٹیبل سپون ڈال کر کے اس چکن میں میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گے یہ دیکھیں اور میں سلاد کے لیے لی ہوں بندگو بھی اور کھیرہ پیاج اور گاجہ جسے میں گریٹ کر لی ہوں اب اپنے پسند کے حساب سے لے لیں یہ میں ایک روٹی لے لی اور اس کے اوپر جو شاورما سوس بنائی تھی وہ میں اچھی طرح سے فائلہ دیتی ہوں اور اس کے اوپر جو میں چکن لی تھی وہ میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے اوپر سارا سلاد ڈال دیتی ہوں گاجہ ڈال دی تھوڑا تھوڑا کر کر یہ ہی ڈالے پیاج ڈال دی اور یہ میں کھیرہ ڈال دی اور یہ بندگو بھی ڈال دی اور اسے میں ریپ کر لیتی ہوں اس طرح سے ریپ کرنا ہے نیچے سے اس طرح سے مورنا ہے اوپر سے اس طرح سے کر کے اور اسے آپ پیپر میں لپیٹ دیں یہ میں لپیٹ دیں ہوں یہ میرا شاورما تیار ہو گیا ہے اتنا میں مجھے آٹھ شاورما تیار ہوا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور مجھے آٹھ شیئر کنٹ شیئر کنٹ